ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو آر چینل آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نین لائف آپ سب ہی کا سوڑت کریں گے تو آتما سے کیا بات ہو سکتی ہے یہ ایک ایسا وشے ہے جس پر کچھ لوگ وشواس کرتے ہیں کچھ لوگ شاید وشواس نہیں بھی کرتے ہوں گے جو لوگ اس بات پر وشواس کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آتماوں سے بات ہو چکی ہے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو دوسری شکتیوں سے بات کرنے میں سکشم ہیں اور ایسا ہی ایک انسان ہے سٹیو ہوف سٹیو ہوف وہ شخص ہیں جو پہلے سشان سنگھ راجپوت کی آتما سے بات کر چکے ہیں اس کی ویڈیو ان کے چینل پر آج بھی آویلیبل ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں سٹیو کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ایسی مشین بنا چکے ہیں جس سے وہ اب ان شکتیوں سے ان طاقتوں سے بات کرنے میں سکشم ہو چکے ہیں اور اسی پر وہ کئی بار کئی ساری آتماوں سے بات کر چکے ہیں جب سشان سنگھ راجپوت کا ندھن ہوا تھا اس دوران بھی سٹیو نے ان کی آتما سے بات کی تھی اس ویڈیو کو لوگوں نے خوب دیکھا تھا اور لوگ کافی حیران بھی ہو گئے تھے اب سٹیو نے ایک ٹیزر سا جاری کیا ہے جس میں وہ اب صدھار شکلہ سے بات کرتے ہوئے دکھیں گے اس ٹیزر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ صدھار شکلہ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ ہو اور اس کا جواب کچھ آواز میں ضرور مل رہا ہے یہ بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے لیکن ابھی یہ پورا ویڈیو سامنے نہیں آیا ہے اس کا کچھ انش ہی ابھی دکھایا گیا ہے اور یہ یوٹیو پہ آویلیبل ہے جس میں سٹیو جو ہیں وہ صدھار شکلہ کی آتما سے بات کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ نیدھن کا کارن کیا رہا وہ کیوں اتنی جلدی چلے گئے یا اور بھی کئی طرح کے سوال ہیں وہ ان سے پوچھتے دکھیں گے فیلحال کے لیے یہ کافی انٹرسٹنگ ہے کہ یہ چیز جو پہلے سشان سنگھ راجپوت کے ساتھ دیکھی تھی ہم نے اب صدھارت کے ساتھ بھی دیکھنا انٹرسٹنگ ہوگا موسیقی